نمسکار دوستو میں انہوں سواقت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسپیسل والی ورن میں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رام لکھن مووی کے بارے میں جی ہاں دوستو رام لکھن مووی جو کی ریلیج ہوئی تھی سال انیس سو نواسی میں یہ مووی اس سال کی سیکنڈ ہائی ایسٹ گروسل مووی تھی اور باکس آفیس پر ایک بہت بڑے بلاک باشٹر مووی ثابت ہوئی تھی اس سال کی کمائی کرنے والی دوسرے نمبر پہ اس مووی کو ساملٹ کیا گیا تھا دوستو اس مووی کو اسنیہ آٹ بینر کے تلے بنایا گیا تھا اس مووی کے ڈائریکٹر تھے سباک گھائی پروڈیوسر تھے اسوک گھائی اور اس کی پتکتہ لکھی تھی رام کلکر جینے اور اس مووی کے سموال لکھی تھی انور جینے دوستو دو گھنٹا چوان منٹ کی اس مووی کو ستائیس جنوری انیس سو نواسی کو ریلیج کیا گیا تھا اس مووی میں پروک کیداروں میں تھے انیل کپور جیکیس راوف ڈیمپل کپڑیا مادری دیچھت امریس پوری گلسن گروبال انوپم کھیر پریس راول رجا مراد ستیس کوسک دلیب تاہل سائی جعفری آدی کلاکاروں نے اس مووی میں کام کیا تھا اگر اس مووی کے ہم سنگیت کار کی بات کریں تو اس مووی میں سنگیت کار کی جوڑی تھی لچمی کاند پیارے لار جینے اور اس مووی کو اپنے دھن سے سجایا تھا لچمی کاند پیارے لار جینے اور اگر اس مووی کے ہم گیت کار کی بات کریں تو اس مووی میں گیت کار آنند وقسی نے کل سات گانے لکھے تھے جو اس پرکار تھے یہ گانا آج بھی لوگوں کی جباں پر قائم ہے لوگ اسے آج بھی اسی طرح گنگناتے رہتے ہیں فلم کے ان گویتوں کو اپنی آواز دی تھی لطا منگیتکر، نتن مکیت، انرادہ پوڑوال، محمد عجید اور کبیتہ کشن موتی تتھا اور لیسا چنان جسے گائیکنوں نے اس فلم کے گانوں کو گایا تھا تو دوستو یہ تھی رام لکھن مووی کے اسٹار کاشٹ اور سنگیت کار کے بارے میں چلیے دوستو آپ جان لیتے ہیں اس فلم سے جڑی کچھ دس انسونی باتیں تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں رام لکھن مووی کے کچھ انونس فرس کے بارے میں فرق نمبر ایک رام لکھن سال انیس سو نواسی میں کمائے کرنے بارے سری سب سے بڑی فلم بن گئی تھی پہلے نمبر پہ تھی میں نے پیار کیا دوسرے نمبر پہ تھی رام لکھن اور تیسرے نمبر پہ تھی تری دوستو رام لکھن مووی کا بجٹ تین کروڑ تھا اور اس مووی نے انڈیا میں نو کروڑ کی کمائی کی تھی اور پورے ورڈ میں اٹھالہ کروڑ کی کمائی کر کے اس سال کی دوسری سب سے بڑی بلاغ باشٹر مووی ثابت ہوئی تھی اگر فائٹ نمبر دو کی بات کریں تو اس فلم میں تیرا نام جائے کی سوٹنگ کے دوران کوریوگرافت سروج خان اس میں پہنچ نہیں پائی تھی جس کے کارن ڈائریکٹر سباز گھائی کو اس گانے کے لئے خود کوریوگراف کرنا پڑا تھا اس سے پہلے کچھ گانوں میں سباز گھائی نے کوریوگراف کو کام کر چکے ہیں اگر فائٹ نمبر تین کی ہم بات کریں تو اس فلم کے سنگیت کار کے لئے سب سے پہلے آڈی برمن جی کو سائن کیا گیا تھا لیکن کچھ ڈیٹ کے چکر میں انہیں کینسل کر دیا گیا پھر بعد میں اس مووی کے لئے لچمی کانت اور پیارے لال جی کو رکھا گیا تھا اگر فائٹ نمبر چار کی بات کریں تو اس فلم کے دوران لچمی کانت اور پیارے لال میں کچھ لڑائی ہو گئی تھی جو کہ یہ جوڑے ٹوٹنے کی نو بتا گئی تھی لیکن ڈائریکٹر سباز گھائی کے سمجھانے پر یہ جوڑے پھر مان گئی اور فلم اس مووی میں انہوں نے میوجک دیا اگر فائٹ نمبر پانچ کی بات کریں تو اس فلم میں جیکی سراپ نے انیل کپور کے بڑے بھائی کی بھونکہ نبھائی تھی جو کی اصل جندگی میں انیل کپور سے ایک سال چھوٹے ہیں حالانکہ ان کی جوڑی ایسی لگتی ہے مانو کی دونوں سگے بھائی ہوں اگر فائٹ نمبر چھے کی بات کریں تو فائٹ نمبر چھے اس فلم میں انیل کپور کے بڑے بھائی کا رول پہلے سوطرگن سنہا جی کو ملا تھا لیکن کنہی کاروں سے ان کو یہ رول پسند نہیں آیا اور انہوں نے منع کر دیا بعد میں پھر یہ رول جائے کی سراپ نے کیا فائٹ نمبر سات اس فلم میں ایک فائٹنگ سین کے دوران گلسن گروبر جی کی آنکھ میں چھوڑ لگ گئے تھی لیکن یہاں ایک دھرکت نہ تھی اسی کاروں نے انیل کپور اور گلسن گروبر کے بیچ کچھ سمجھ تک آپس میں من مٹاو بھی رہا تھا اور کچھ سالوں تک انہوں نے ساتھ میں کام نہیں کیا پھر ڈیویڈ دھون کی فلم لوپر میں ایک ساتھ میں دونوں نظر آئے تھے فائٹ نمبر نو کی بات کریں تو جب رام لکھن ریلیج ہوئی تھی تو اس سمجھ ویڈیو کا چلن بہت تیجی سے ہو رہا تھا اس سمجھ کی فلمیں لگاتار بی سی آر میں دیکھنا پسند کرتے تھے اس لئے رام لکھن کے گانوں کو بی سی آر اور سی ڈیو میں لانچ کر دیا گا تھا جو کی بہت بڑی بات تھی اور رام لکھن کے لئے یہاں ایک نئے ٹریڈ تھا فائٹ نمبر دس اس فلم کے ریلیج ہونے کے بعد لوگوں کا کہنا تھا کینیل کپور نے اس سمجھ ہر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے اپنی فلم میں مادری کو لینے کی وقالت کر رہے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میری اور مادری دچھت کے ساتھ میں بانڈنگ اچھی رہ گی تو دوستو یہ تھی رام لکھن مووی کی کچھ انون فائٹس اور باکس آفیس کلیکشن کی باتیں دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیج ہمارے ویڈیو کو لائک کرے سیئر کرے اور ہاتھ دوستو اگر آپ میرے چینل پہلی بار تو پلیج ہمارے چینل اسپیسل والی برک کو سسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آکن کو پریس کرے تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ہمیسا ملتی رہیں